یار یہ پوز مت دکھاؤ کچھ ہوتا ہے ہمیں سیدھے ہو جاؤ اور یہ والا بہت محنت کر کے ہے اور بڑی مشکل محنت کرے گا اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے ہے جو کوئی اور نہیں کرتا آج میں بات کروں گا اسلامی جمہورے پاکستان کے وہ سیاستدان جو پارلیمنٹ کے اندر عوام کی حکمران اور عوام کی نمائنکی کرتے ہیں دراصل یہ پاکستان کے وہ بدتمیز اور وہ شک اور شبہ ایک دوسرے کے اوپر کرنے والے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے والے عوامی مسائل سے آری اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کو فروغ دینے والے اپنے پارٹی رینماوں کی خاطر چپلوسی کرنے والے ایک دوسرے کے گربیان پکنے والے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر موجود ہمارے مسلمان سیاسی رینما کیا کرتے ہیں وہ جو عدوری باتیں انہوں نے کہی تھی میں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں مراد سعید ایک رٹا مار ایسا پی ٹی آئی کا رینما ایک وزیر جس کو پی ٹی آئی کے لوگوں سمیت باقی لوگ بھی سنتے ہیں فالو کرتے ہیں ملئرز میں ان کی ویڈیو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اسیملی میں جب تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ ہم نے سکھر اور سندھ کو کتوں کے حوالے کر دیا یہی بات تھی کہ قادر پٹیل نے کہا کہ کتوں کی ویکسین کس کو چاہیے تنس کیا انہوں نے اور وہاں پہ ایسے ایسے جملے کہے گے کہ ہماری ماں بین خواتین بیٹھی ہوئی تھی اس کا امپیکٹ اس ملک میں کیا پڑتا ہے یہاں پہ ڈپریشن کے مریض لوگ ٹی وی کیوں نہیں دیکھتے ہیں اگر ٹی وی دیکھنے تو بریٹ پریشر کیوں ہائی ہوتا ہے اور کیا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈراما ٹی وی مووی کی میں بات نہیں کر رہا کسی سٹیج ڈرامے کی بات نہیں کر رہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دے سکتے آج کے دور میں اسلامی جمہوری پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے اندر ہونے والی برائراز کروائی جو ایک نیشنل ٹی وی چینل پی ٹی وی سپورٹس میں پی ٹی وی سمیت ہر جگہ کے اوپر چلتی ہے ہم اس کو برائراز نہیں دیکھ سکتی اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں جب مراد سعید نے اپنی تقریر کی تو اس نے جب کہا بلاول بٹو زرداری کی تقریر بھی کوئی اچھی نہیں تھی ان کا جو رویہ اور باقی الفاظ تھے وہ بہت برے اور بڑے بہانک تھے پھر مراد سعید نے آتے ہی جس طرح کا لفظ استعمال کیا اور جیسی باتیں کی بے شک وہ کرپشن اچھی بتا رہے تھے باقی لوگوں کی طرف سے لیکن اگر آپ خود چورو خود کرپٹو خود باتیں ٹھیک نہیں کرتے انسانوں کو کتہ کہو گے تو پھر لوگ تمہیں وہ لقب دیں گے جس کو میں آج آپ کے سامنے کہوں گا کہ کاظر بٹیل نے دراصل کہا گیا آپ نے اپنے والد کو مراد سعید آسٹریلیا ویزے پہ بیجا ای سیمٹی ای ایرزولٹ آپ کی اببہ ان کو آسٹریلیا کے ائرپورٹ کی اوپر ہوگا گیا پاکستانی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا وہ وہاں سے ڈی پورٹ ہوئے سارے ماملات ہوئے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے کہہ سکتے ہو آپ ایک انصاف کرنے والے ہو آپ خود غرض نہیں ہو آپ کرپٹ نہیں ہو یہ کرپشن کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے والد کو سٹوڈنٹ ویزا کی اوپر آسٹریلیا بیج رہے ہو پھر اس کے بعد میں اس بات کے اوپر شاہ کو شبہ نہیں کرتا کہ آپ نے پیپر جو ہے وہ نقل کر کے کیے یا آپ کی ڈگری جالی ہے لیکن یہ جو آپ الفاظ بولتے ہو یہ رٹا مار آپ کی یہ کمائی صرف یہی ہے کہ آپ کو کوئی فیکٹنز فگر پتا نہیں ہے رٹے والی تقریر کرتے وہاں پہ یہ آپ کی اپنی ذاتی صلائیتیں نہیں ہیں یہ بس آپ کا بگز ہے دوسروں کے خلاف اور وہی طریقہ کار ہے جو اس سے قبل ہوتا رہا آپ پاکستانی قوم کے لیے ڈنڈا بہتر ہے فوج بہتر ہے مارشلہ بہتر ہے جہاں پہ یہ عوام بھی اور یہ سیاست دان بھی بالکل لائن میں لگ جاتے ہیں قادر پٹیل بلا کا ذائن آدمی ہے بہت اچھا فلو ہے اس کے بات کرنے کی لیکن یہ مراد صحیح سے بھی دس کنہ بڑا باتمیز نکلا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کیا کہ آپ دیکھیں ہماری ماں بہنیں اور عورتیں بیٹھی ہیں مجھ سے یا آپ لوگوں سے کوئی گھر میں ماں یا بہن پوچھ لے کہ یہ جو اس نے لفظ کہے کہ مراد صحیح میری طرف پیٹھ نہ کرو میری نیت خراب ہوتی ہے یا ہماری نیت خراب ہوتی ہے یا سپیکر کو آپ پیٹھ نہیں دکھاؤ دوسری جانب انہوں نے جو لفظ کہا کہ جو محنت جو کمائی مراد صحیح کر کے آئے ہیں اور یہاں تک پہنچیں وہ اللہ کسی سے نہ کروائی یہ سیدھے سیدھے لفظ کیا ہیں یہ آدھے جملے تھے میں ان کی تشریح کرتا ہوں مراد صحیح کو اس نے دوسرے لفظوں میں انگلش کا لفظ اسمال کروں گا یہ کہا قادر بٹیل نے اس کے بعد عمران حان کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ زانی ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ بادفیل ہی کرتے ہیں اور قادر بٹیل کا یہ کہنا تھا کہ مراد صحیح اور عمران حان کے آپس میں جنسی غلط مراسم ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ قادر بٹیل کیا کہہ رہا تھا تو آپ کسی کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کیا یہ معذب لفظ تھے اس پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے یہ شور شرابہ ڈرامے بازنیاں سارا کچھ ہوتا ہے یہ کلچر پر موٹ کرنے والے کونے میں آج آپ کو بتا دے تو آپ کو سمجھ ہونی چاہئے پی ٹی آئی والے مجھے پتہ ہیں مجھے بہت برا بلا کہیں گے یہ نواز شریف یہ زرداری کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں وہ بھی بلا قسم کے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں اور مفاد پرستی کی طرف چلنے والی قوم ہے لیکن خان صاحب کی تقریریں ساری اٹھا کے دیکھ لیں آج بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پارلیمنٹ میں بطوری پرائم نسٹر سپیچ کرنا کیا ہوتا ہے ان کے وزراء کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے آواز کا لیول کیا ہونا چاہیے آواز کا لیول کے ساتھ ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے جب تک آپ حاکم وقت بیٹھے ہیں آپ کو کمران جماعت سے تلق رکھتے ہیں آپ کے اپنے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر وہ قادر پٹیل بھی بتمیزی کرے گا آپ کے اوپر بھی الزام لگیں گے جب آپ خود چور نہ ہوں تو پھر کسی دوسرے کو چور کہیں تو میرے خیال سے آپ اچھے لگیں گے پھر کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن یہ کون سی پارلیمنٹ ہے یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ہمارے کس طرح کے سیاسی رینماہ ہیں قادر پٹیل اس کے بعد تلال چودری دنیال عزیز فیصل وابڈا نے انتہا کی ایبن فواد چودری ان کے لہجے دیکھنے پتا چلتا ہے یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہے ان کو کوئی بہت بڑی ذہنی بیماری ہے میرے خیال سے ان سیاستدانوں کو سائیکالوجس چاہیے یا تو ان کو اسپتال میں رکھیں یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں یہ پوری دنیا گھومتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن میرے خیال سے دنیا کی اندر اس طرح کی ابیوز لینگویج اس طرح کی الفاظ کم از کم کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کوئی پٹیل دنیا میں کہیں اور ایسا شخص نہیں ہوگا کادر پٹیل کی طرح جو بھلے وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے ہم اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتے اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ لفظ ایک ملک کی پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی اسلامی جمرے پاکستان کے اندر اس طرح کا آدھا جملہ بھی کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا اگر آج ان سیاستدانوں کے رویہ ایسے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں ان کے کام یہ ہیں یہ ایک دوسری کے اوپر الزام لگاتے ہیں شک کرتے ہیں عوام کے ان کو فکر نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا اس قوم کا علاج مارشلہ ہے کیا اس قوم کو وہی ڈنڈا چاہیے کیا اس طرح کے جو اکمران ہیں ہمارے وہ کبھی خیرخواہ ہو سکتے ہیں عوام کے میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران ہان کا بیڑا غرق کرنے والے ان کے ساتھ آپ کو محمد علی کتنا سلجہ ہوا انسان وہ جواب نہیں دے سکتا عصد عمر صاحب اس کے اوپر نہیں بول سکتے کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس شفقت محمود بڑے سلجے ہوئے لوگ ہیں کیا وہ ایک چیزیں نہیں کر سکتے کہ ہمارے صدر پاکستان جس کی ضرورتی نہیں ہے ملکی اندر پہلے بھی بنتے رہے وہ بچارہ 2019 میں دیکھیں وہ تانت صاف کرنے کا صدارتی ہے اس میں بیٹھ کے فرمولا بتا رہے ہیں طریقہ کار بتا رہے ہیں مانتا ہوں آپ پریکٹس کرتے ہیں آپ ڈینٹیسٹ ہیں آپ بڑے پروفیشنل ہیں یہ آپ لوگوں کو کیوں اس طرح کے جواز پیش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں اور مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت محسوس ہو قادر پٹیل ہو یا مراد صحیح ہو انہوں نے جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر کیا ان دانوں کا بیڑا غرق ان کو سیاست دان کہنا بھی جرم ہے اور ایسے لوگ اللہ رحم کرے ان کو پتہ نہیں کون ووڈ دیتا ہے یہ کیسے یہاں تک پہنچ آتے ہیں یہ ڈرامے باز یہ اس طرح کے لوگوں نے اچھے بلے لوگوں کو عام عوام کو بھی بدنام کر کے رکھ دے اور ملکی بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان دونوں اشخاص کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر جو جو کچھ کہا گیا مجھے ذاتی طور پر اس کے اوپر دکھ ہوا میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو سرعام بتا دوں کہ گے کہا قادر پر ٹیل نے مراد سعید کو اور پھر عمران خان کا اور ان کا آپس میں ریلیشنشپ کیا تھا پہلے ڈسکشن ہوتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اب وہی باتیں پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں جب میری پارلیمنٹ کے اندر اس ملک کے اندر کوئی کہے گا تو پھر مجھے پورا حق ہے کہ میں اس کی اوپر اپنے جذبات کا اظہار کروں اور اس ملک کے اندر جب ہم بیٹھ کے یہ ساری حرکتیں دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ آکے بہت کچھ سیکھا ہے ہماری سوچ کھولی ہم نے ان اگریزوں سے صبح و دوپیر شام چیزیں سیکھی ہیں اچھے ایتکس انہوں نے ہمیں سکھائیں لیکن جب ہم اپنے ملک کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم آج بھی کس پرانے دور میں ہیں اور کتنی جہالت ہے اس جہالت کا خاتمہ کب ہوگا تب ہوگا جب آپ ان لوگوں کو ایسے گندے لوگوں کی باتوں کا دفاع کرنا چھوڑ دیں گے